اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیلا اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو رہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بن جائے گا الملک یوم اذن الحق للرحمن اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدا رحمن کی ہوگی و کان یوماً على الكافرین عسیرا اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا و یوم يعز الظالم على يدیه يقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اور جس دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے میری بربادی کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا دنیا بر سے دیکھنے رسول نے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ٹی ایر درسی قرآن کا سلسلہ یا ایوہ الناس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سورة الفرقان ہمارا موضوع گفتگو اور آج جو آیات مبارکہ آپ نے سماعت کی ہیں وہ سورة الفرقان ہی کی آیت نمبر پچیس تا انتیس ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سورة فرقان کا درس ہو اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہوتی ہیں حضرت مولانا عبد المنائم فائد صاحب آج بھی تشریف رکھتے ہیں تو ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آج کے اس درس میں آگے چل کے انشاءاللہ ہم ہم ان آیات کی تفسیر تشریف اور جو بھی سوالات ہمارے ذہن میں آئیں گے ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے درخواست ہے کہ آخر تک آپ پرگرام میں انشاءاللہ شریک رہیں گے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ ضرور اپنا سوال بھی لکھ سکتے ہیں کومنٹس میں نیکسٹ درس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ایڈریس کریں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ خیریہ سے ہیں جی انشاءاللہ آج یہ سورہ فرقان کے آیت نمبر پچیس تا انتیس تو سب سے پہلے تو ان آیات کا کچھ مضمون اور کچھ خلاص ارشاد فرمائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آیات کے اندر چونکہ سورہ فرقان ہے اور سورہ فرقان کا موضوع وہ حق کو باطل سے جدا کر دینا ہے حق کو نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے اس لئے ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تم اس دن کے شاید انتظار میں ہو اس دن ہم ہر چیز کھول کر رکھ دیں گے تمہیں یہ چاہیے کہ تم دنیا کے اندر ہی توبہ کرو اور نیک لوگوں کے رستے پر چلو لیکن شاید تمہیں قیامت کے اس دن کا انتظار ہے جب حق کا لہدہ ہو جائے گا باطل لہدہ ہو جائے گا حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اپنی قوت کا اظہار کرے گا اور خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتر آ جائے گا اور زمین پر جب خدا کو فرشتوں کو یہ سب چیزیں تم اپنے روبرو دیکھو گے اس لمحے پر پھر کافر یہ کہے گا کہ کاش میں اتخص تمہار رسولی سبیلہ کاش میں اپنے رسول اپنے نبی کی بات مان لیتا میں دین کے رستے پر چل جاتا اور کاش میں برے لوگوں کی صحبت برے لوگوں کی یاری سے توبہ کر لیتا لیکن اس لمحے پر اس توبہ کا اس بچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پھر ہمیشہ کی جہنم اور ہمیشہ کی جو ناکامی ہے وہ مقدر ہو جائے گی عزاکم اللہ خیر یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاید حشر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس دن خدا رحمان ہی کی بادشاہی ہوگی تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو لکھا ہے کہ الملک یوم ایدن الحق و الرحمان درجمہ فرمائے اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدا رحمان ہی ہوگی تو کیا اس سے پہلے خدا کی بادشاہی نہیں ہے کیا یعنی اس دن اللہ تعالیٰ آشکار کر دے گا لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور یہ منظر ہوگا جب پہلی دفعہ میں جب پوری انسانیت ختم ہوگی قیامت بپا ہو جائے گی جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اور تمام انسان وہ مر جائیں گے فرشتوں کو موت آ جائے گی ہم فرش کو اٹھانے والے جو آٹھ فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ موت دیں گے اس لمحے پر اللہ تعالیٰ پھر یہ اعلان کریں گے کہ کہ کہاں ہیں تکبر کرنے والے کہاں گئے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے تو اس لمحے پر اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کریں گے دوسرا پھر جب اس کے بعد میدانِ حشر بپا ہوگا حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا تو حشر دو مرتبہ ہوگا یہ جو دوسری دفعہ حشر بپا ہوگا اس حشر میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ایک نئی جگہ پر جمع کریں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جگہ بالکل نہیں ہوگی اور وہ لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی اس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ پھر یہ اعلان فرمائیں گے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ عدل کا فیصلے کا اس ترازو کو سامنے رکھیں گے اور انسان اپنے نامِ عمال کو تلتا ہوا دیکھے گا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت میں انسان دیکھ لے گا کہ آج اللہ کے دن کہ دنیا اللہ نے ہی بنائی تھی ہر ملہد ہر زندیق ہر خدا کو نہ ماننے والا مذہب کا انکار کرنے والا اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنے رسول کی بات مان لیتا سیئی بہت شکریہ تو یہ یہاں پہ ہے کہ وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا یہ یہ ہوگا جب دوسرا حشر بپا ہوگا ایک تو پہلے حشر ہے پہلے حشر کا حوال حدیث میں آتا ہے کہ جب پہلے حشر ہوگا تو اس میں زمین ایک آگ ہوگی جو سارے لوگوں کو جمع کرتی ہوئی عرض شام شام کی سرزمین کی طرف لے جائے گی ساری دنیا کو وہاں جمع کرے گی اور پھر موت آئے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا میدان حشر بپا کرے گا اور اس دن کافروں کے لئے بہت سخت دن آ جائے گا کیونکہ یہ میدان حشر وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آنے والے ہر ہر انسان کو ہر ہر جانور کو ہر ہر چریند پریند اور حشرات تک کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور یہ جگہ کونسی ہوگی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی جگہ ہوگی جو بلکل چٹیل ہوگی جسے آج تک تم نے دیکھا نہیں ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اب اللہ کے علم میں ہے کہ وہ جگہ کونسی اس جگہ پر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا پھر جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا کہ جس جانور نے دوسرے کو سینگ مارا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بدلہ دلوائیں گے لیکن جانوروں کا یہ ہوگا کہ وہ حساب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر دیں گے وہ ختم ہو جائیں گے پھر انسانوں کا معاملہ شروع ہوگا تو انسانوں کا جو معاملہ ہے اس کا منظر جو احادیث میں آتا ہے وہ بہت خوفناک ہے جب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر میں زندہ کیا جائیں گے انسان تین طرح کے ہوں گے سمندر کے اوپر آنے والے خشکی پر چل کر آنے والے تیسر نمبر پر وہ جو اپنے چہرے کے بل چل کر آ رہے ہوں گے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ چہرے کے بل تو چہرے پر تو پاؤں نہیں ہیں جو انسان چل سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خدا نے پاؤں میں چلنے کی طاقت دی ہے وہ چہروں کے بل بھی اس دن چلائے گا اور یہ ان لوگوں کو چلائے گا اللہ تعالی جو رب کے حضور دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی ان کے چہروں کو آج زمین کے ساتھ ملا کر اور پھر یہ سب کے سب میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہوں گے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناش کہ قیامت کے دن جب حشر ہوگا تو لوگ کس طرح سے آئیں گے حفاتن عوراتن غورلن کہ وہ ننگے پاؤں ہوں گے ننگے جسم ہوں گے اور بالکل ان کے جسم پہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگ تو پھر یہ بڑی شرمندگی والی بات ہوگی ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے ہوگا اس دن کہ انسان ایک دوسرے کی ہوش نہیں ہوگی بالکل تو ایسا منظر ہوگا پھر لوگ چلتے ہوئے اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کہ انسان جو ہیں وہ اپنے اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے دوسری روایت میں آتا ہے کہ زمین کے نیچے تک میں وہ پسینہ ہوگا اور لوگوں کے حلق تک وہ آ رہا ہوگا اور یہاں تک وہ آ رہا ہوگا کہ گلے میں پھانس لگ رہی ہوگی یعنی وہ پسینہ جو ہے وہ انسان کے موت کے تک اوپر آیا ہوا ہوگا اور گلے کے اندر وہ جا رہا ہوگا اور انسان کے لئے سانس لینا مشکل دو بھر ہو جائے گا جان پہ بنی ہوگی یہ کافروں کے لئے اور پھر صحابہ اکرام نے ایک روایت میں پوچھا کہ وہ دن ہوگا کتنا بڑا تو قرآن مجید نے اس کا دوسری جگہ پر جواب دیا حدیث میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے کہ خمسون آلفہ سنہ پچاس ہزار سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا پچاس ہزار سال دنیا میں کوئی تصور کر سکتا ہے ساٹھ سال ستر سال کا انسان وہ تصور نہیں کر سکتا کہ پچاس ہزار سال صرف یہی سزائی کافروں کے لئے کتنی بڑی ہیں اللہ کے مجرموں کے لئے کتنی بڑی یہ سزا ہے کہ اس دن ہر شخص اپنے پسینے کی بقدر وہ گناہوں کی بقدر پسینے مردوبہ ہوگا وہ پسینہ اس کے سانس کو روک رہا ہوگا یہ جو صورتحال ہے یہ صرف کافروں کے ساتھ خاص ہے یہ پھر اگلا مرحلہ ہے کہ صحابہ اکرام نے پھر پوچھا کہ جو مسلمان ہیں ان کے لئے کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لئے بس اتنا سا ہی ہوگا جیسے زہر سے اثر تک کی نماز کا وقت ہوتا ہے مسلمانوں کے لئے اللہ اتنا نرم کر دے گا اس دین کو اتنا ہلکا کر دے گا کہ مسلمانوں کو وہ دین ایسے لگے گا جیسے زہر سے اثر اور جیسے پچھلی میں ہم نے پچھلی آیات میں ہی بتایا کہ اس میں احسان مقیلہ کہا گیا جنت میں جا کر دپہر کے کیلولے کا مزہ ہی اور ہوگا یعنی دپہر کو سونے تو وہ اس لئے کہ وہ زہر کے اثر کے قریب جیسے وہ فارغ ہوں گے تو تھکے ہوئے ہیں اور پھر وہ جائیں گے اور جنت میں جیسے ہی داخل ہوں گے سب سے پہلے جو جنت میں مزہ وہ لیں گے وہ دپہر کے کیلولے کا لیں گے سبحان اللہ اس میں ان کو سکون اور آرام ملے گا پھر اس میں جب حشر ہوگا تو لوگ چہرے کے بل چل رہے ہوں گے کچھ لوگ پاؤں کے بل کچھ گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بچا بھی لے گا این المتحابون لجلالی کہیں کہاں ہیں وہ جو مجھ سے ڈرنے والے تھے کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا جو میرے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جدا کرے گا پھر ہر شخص کو ظاہر اتنی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تدن الشمس یوم القیامات کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب میدان حشر میں آئے گا کہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اب صحابی فرماتے ہیں کہ یہ میل جو ہے یہ سرمہ دانی کو بھی کہتے ہیں تو سرمہ کا وہ ڈالنے والا سلائی وہ اتنی دور ہوگی یا یہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگی تو اگر ایک میل کا فاصلہ بھی ہو تو یہ کتنی بڑی گرمی کا دن اور کتنی وحشت کا دن ہوگا اور اس دن سائے کا مل جانا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اللہ کو ماننے والوں کو تو نصیب ہوگا انشاءاللہ سائے عرشت کا بلکل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے بہت شکریہ جی آگے چلیں گے یہاں کہتے ہیں کہ ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا کیا مطلب ہے اس کا یہ کس طرف اشارہ ہے کیسے کاٹ کھائے گا دیکھیں مشہور ہے نا مکولہ کہ جو کامیابی ہوتی ہے اس کے سینکڑوں باپ ہوتے ہیں ناکامی بانچ پیدا ہوتی ہے ناکامی کو کوئی قبول نہیں کرتا ہر انسان ناکامی دوسرے کے گلے میں ڈالیتا ہے بلکل کیامت کے دن ایسا مرحلہ آئے گا کہ جب وہ سب کچھ تتر بھتر ہو جائے گا دنیا میں جو انہوں نے خیالی پلاو پکائے تھے اور جن لوگوں نے سوچا تھا کہ کیامت کا دن نہیں آنا حشر نہیں ہونا رب کے حضور نہیں پہنچنا اور جو دنیا میں کر لیا کر لیا آخرت میں کچھ نہیں ہے تو کیامت کے دن جب وہ یہ سب منظر دیکھیں گے اور سزا آنی شروع ہوگی اور پھر یہ اتنا لمبا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اور اس میں میدان حشر اور اتنی گرمی اور پانی پینے کا پانی صرف وہ اپنے نبی کے حوض پر ملے گا اور اپنے نبی اگر ہم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو وہاں سے فرشتے نکال نکال کے ان فرشتوں وہ ایسے لوگوں کو دور کریں گے کہ تم نے دنیا میں اپنے نبی کی بات نہیں مانی آج کے دن تمہیں پانی نہیں ملے گا تو ایسی حیبتناک گھڑی ہوگی اتنی حیبتناک کہ پوری انسانیت جمع ہو کے حضرت آدم کے پاس جائے گی کہ آپ اللہ کے برگزیدہ سب سے پہلے نبی ہیں آپ کی توبہ اللہ نے قبول کی ہے آپ اللہ سے درخواست کریں کہ آج کے دن حساب شروع ہو پھر وہ کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا پھر حضرت نوز سے حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ سے حضرت موسیٰ سے سب نبیوں کے پاس پوری انسانیت چل کے فریاد کرے گی کہ اللہ یہ اس دن کی حیبت اتنی ہے کہ اس کی بجائے ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے وہ زیادہ بھیتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جائیں گے اللہ کی تعریف بیان کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہ آپ جو شفاعت کرنا چاہتے ہیں آج قبول کی جائے گی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ لوگوں کا حساب شروع ہو تو اس لمحے پر یہ منظر آئے گا جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ کہ آسمان پھٹے گا اس میں پہلے آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ زمین پر اترنا شروع ہو اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس دن یہ ملنے والا دن ہے طلاق کا مطلب ہے ملاقات کا دن ہے یہ اس دن انسان یہ تے والا ہے یہ توا والی نہیں تو یہ طلاق کا دن ہے یعنی ملنے کا دن ہے فرشتے اور انسان ملیں گے پہلے آسمان کے فرشتے بھی انسانوں کے ساتھ درمیان آئیں گے پھر دوسرے آسمان کھلے گا اس کے فرشتوں کی تعداد پہلے آسمان سے دگنی ہوگی پھر تیسرے سے ان کی دوسرے والوں سے دگنی ہوگی ساتوں آسمانوں کے فرشتے زمین پر اتریں گے پھر حملت العرش اٹھ فرشتے آئیں گے اور اوپر اللہ رب العزت وہ تشریف لائیں گے اور پھر یہ حساب کتاب شروع ہوگا اور اس دن میں کافر جو ہے وہ جب یہ سب دیکھے گا تو اب بس یعنی بے بسی کا وہ عالم ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دے گا یعنی موت سے پہلے موت مانگے گا اور نہیں آئے گی بہت شکریہ جی جزاکم اللہ خیر یہ لگے ہاتھوں جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضور کا حوض ہی ہوگا اس دن جس سے پانی میسر آئے گا اور حضور کے حوض پر ساکی تو حضور کے ساتھی ہوں گے آج کل جو ایک محول ہے ہمارے ہاں تو ظاہر ان کا عدب و احترام اور ان کے ساتھ محبت کا تعلق بھی بڑا امپورٹنٹ کہ وہ جانتے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے محبت ہو وہ اجنبی نہ ہو ہمارے دلوں میں ان کے لئے عظمت ہو احترام ہو محبت ہو تب ہی جا کر ہم اس کے حق دار بنیں گے جزاکم اللہ خیر یا ویلہ تا لیتنی لم اتخذ فلانا خریلا ہائے میری بربادی کاش میں نے فلان شخص پرٹیکلر کسی شخص کی بات ہو رہی ہے یا یہ کیا ہے یہ پھر وہ جب وہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے پھر ان کو یاد آئے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا پھر ان کو یاد آئے گا کہ یار میرا ایک دوست تھا میں نے اس کی بات مان لی تھی کہ دنیا میں آخرت ہے نہیں خدا ہے نہیں الہاد کی طرف آ گیا تھا میں خدا کا انکار کرتا تھا میں نبیوں کی بات نہیں مانتا تھا میں اپنے برے دوست کے پیچھے لگ کر دنیا کی یاشیو میں مست ہو گیا شراب و کباب میں میں نے زندگی خراب کر دی اور میں نے اللہ کے اللہ کے رسول کے تبلیغ والوں کے دعوت والوں کے دین والوں کی بات نہیں مانی تو وہ جو دین کی طرف بلانے والا میرے پاس آتا تھا اس کے ساتھ میں چلا میں اپنے اس دوست کے ساتھ چلا جس دوست نے مجھے شراب خانوں کا رستہ دکھایا ایاشی دکھائی زنا کے اڈے دکھا دی تو اس وقت میں وہ کہے گا کہ کاش میں اپنے اس دوست کے ساتھ نہ چلا ہوتا دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اس کا بس نہیں چلے گا یار میں اس کو قتل کر دوں اس نے مجھے بلکل پوری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے رسوائی میرا مقدر بنا دی جی چھیک ہے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سے ناظر مہترمی گفتگو آپ نے سننے اللہ تعالیٰ سے دعا اس موقع پر بہت ضروری ہے یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب کرے کہ جن کے ساتھ کی برکت سے ہمارا بیڑا آخرت میں پار ہو غرق نہ ہو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے سنی ہیں جو وعیدیں ہیں جو ہم مناظر وہاں کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے ان سخت مناظر سے اور خاتمہ ہمارا خیر ہو بہت بہت شکریہ جی حضرت مفتی عبدالیٰ مفائے ساتھ تھے ناظر محترم گفتگو آپ نے سنی توبہ توبہ اور توبہ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ اس دن کی سختیوں سے اور ناظر محترم اگلے درس میں انشاءاللہ عزیز ملقات ہوتی ہے آگے بھی کچھ آیات اور بہت کچھ ہے آگے انشاءاللہ سننے سمجھنے سیکھنے کے لئے یہ قرآن پورا کا پورا ہمارے لئے ظاہر ہے راہ ہدایت راہ نجات ہے یہاں سے ہمیں راہ نجات ہے